آج ہم بنانے والے ہیں سوجی کا ہلوہ اسے بنانا بہت ہی حسان ہے تو چلیں اسے بنانا شروع کرتے ہیں سوجی کا ہلوہ بنانے کے لئے سب سے پہلے ہم نے ایک کٹوری سوجی لیا ہے اور آدھا کٹوری سے تھوڑا سا زیادہ چینی لیا ہے چینی آپ اپنے مٹھاس کی ساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں پھر ہم نے کاجو اور بادام لیا ہے جو رائی فروز کھانا پسند کرتے ہیں آپ لے سکتے ہیں پھر ہم نے کرائے گرم کیے اس میں ہم دو چمچ گھی ڈالیں گے گھی ملٹ ہو جائے تب ہم اس میں ڈرائی فروز کو ڈالیں گے اور اسے روست کر لیں گے ڈرائی فروز اچھی طریقے سے روست ہو چکے ہیں اب ہم اسے نکال لیں گے ہم نے اسے نکال لیا ہے اب ہم کڑائی میں ایک کٹوری سوجی ڈالیں گے اور اسے بھی گولڈن براؤن ہونے تک روست کر لیں گے یہ دیکھیں سوجی کا کلر چینج ہو گیا ہے گولڈن براؤن ہو گیا ہے اب ہم اس میں چینج کو ڈالیں گے اور اچھے سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد اب ہم اس میں ایک کٹوری دودھ اور دو کٹوری پانی ڈالیں گے ہم نے جس کٹوری سے سوجی لیا تھا اسی کٹوری سے ہم اس میں پانی اور ڈودھ ڈالیں گے اگر آپ چاہے تو اس میں تین کٹوری دودھ یا پھر تین کٹوری پانی کا ہی یوز بھی کر سکتے ہیں اب ہم اسے ڈھک کر میڈیم فلم پہ چار سے پانچ منٹ کے لئے پکائیں گے اب ہم اسے کھولے میں چلاتے ہوئے پکائیں گے موسیقی اب ہم اس میں روست کیے وے ڈرائی فروٹس کو ڈال لیں گے اور ایک چم مجھ گھی ڈال لیں گے اور پھر سبھی چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد حلوہ کے سوکھنے تک ہم اسے پکائیں گے دیکھئے ہم نے گیس کو آف کر دیا ہمارا حلوہ اچھے سے پک کر تیار ہے اب ہم اسے ایک پلیٹ میں نکال لیں گے یہ دیکھئے ہمارا دانے دار سوجی کا حلوہ بن کر تیار ہے اس حلوے کو بنانا بہت ہی آسان ہے اور یہ کم ٹائم میں بن بھی جاتا ہے اب سوجی کے حلوے کو ہم ڈرائی فروٹس سے گانش کر دیں گے اس حلوے کی ریسیپی کو ایک بار بنا کر ضرور ٹرائے کریں آپ کو ضرور پسند آئے گی اور اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اسے لائک کریں چینل پہ نئے تو سبسکرائب کریں اور بلے گندہ بانا ملے تینکیو